میرے بال پاٹک مطروں، آپ کے ساتھ سموات کرنے کا مجھے آج جو یہ افسر ملا ہے، اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرسندتہ کا وشہ ہوتا۔ پر آج ساری دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، اس میں ہم سب ہی بے حد ترست اور بھائی بھی تھے۔ ایک ننے سے وائرس نے سمپونڈ مانوطہ کو جس طرح چنوٹی دی ہوئی ہے، اس کے آگے ہماری ساری ویجانی کپ لبدیاں دھرا شاہی ہو کر رہ گئی ہیں۔ سنکٹ کی اس گھڑی میں ہمیں سیم اور دھیرک کے ساتھ اپنے کو سرکشت رکھتے ہوئے بینا گھبرائے جیون کو آگے بڑھانا ہے جو اس وقت کی سب سے بڑی مانگ ہے اور تب ہی ہم کرونا کے سنکٹ سے اُبر کر پناہ سامان جیون جی پائیں گے۔ دوگس کی دوری، مو پر ماسک اور سینٹائزر کی اپیوگ جیسے سرکشہ کے تمام سادنوں کے بارے میں تو آپ سب ویبین مادھیا مدوارا پہلے سے ہی بہت کچھ جان چکے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک بہت ضروری نہ ہو ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ پر ان سب کے ساتھ ہی جو بہت ہی آوشک بات ہے وہ ہے اپنے اندر سکار آتمک بھاؤ و آتم وشواس بنائے رکھنے کی جس کے آدھار پر ہی ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور جیتیں گے بھی۔ نئی پیڑی کے اپنے بالمتروں سے میں وشش طور پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ جیسے کسی دیش کی سینی شکتی کے سبل ہونے پر دشمن آکرمن کرنا تو دور اس دیش پر ٹھڑی نظر بھی نہیں ڈال پاتا۔ ویسی ہی سبلتا آپ کے شریر میں موجود روک پرتیرودھک شمتہ کی بھی ہونی چاہیے تاپکہ آپ کے چاروں اور واتا وڑ میں موجود کوئی بھی روگانوں وشانوں آپ کے سواست کا کچھ بھی بگار نہ پائے۔ اور اس کے لیے آپ سے انرود ہے کہ برگر، پیزا اور کولڈ رنگ جیسے لبھاونے ودیشی بھوجی پدارتوں کی جگہیں آپ پھل، ہری سبزیوں اور انہ دیسی پارم پر ایک پوشٹک کھا دے پدارتوں کو اپنائیے تاکہ آج جس ایمنیونٹی کی چرچہ ہو رہی ہے وہ آپ کے اندر بھرپور ماترہ میں موجود رہے جس سے آپ سواست رہ سکیں۔ آپ سواست رہیں گے تو سوارا سماج سواست ہو جائے گا اور سماج سے ہی تو دیش بنتا ہے۔ پھر دیش کو سبر ہونے سے بھلا کون روک پائے گا اور تب ہی سمباب ہو پائے گا دیش کا وکاس بھی جو ہمارا پرم لکش ہے۔ انت میں بس اتنا ہی کہ مجھے آپ نے بہت پیار دیا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ میری بات پر بھی آپ پورا دھیان دیں گے۔ بہت بہت آبھار کے ساتھ آپ کا اپنا دوست آئیوار یوشیل